بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے دنیا واخرہ کی تمام خوشہ نصیب فرمائے آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی شروع تو دو دن سے ویلوگ نہیں بنا سکا ہوں بس کچھ حالات ایسے تھے جو ویلوگ نہیں بنے تو اس لئے آج شروع کی ہے اپنے گھر میں ہوں تو ادھر تو ہر روز بنے ویلوگ لیکن یہاں اکاڑا میں جب تک ہوں تو اسی طرح ہی بنے گا آپ دوستوں سے بھی تھوڑی سی معذرت کروں گا وہ کوشش کر رہا ہوں مکمل کوشش میری ہے اسی میں کہ روزانہ کے لوگ سینڈ ہو میرا تو بس ابھی فریش ہو کے آئے ہوں موعد ہو جائے کیوں کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے اور کلاس میں بھی جانا ہے تو ابھی چلتے ہیں آج گرمی انتہا کی ہے تو کیوں بادل ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے جو حبس ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے گرمی زیادہ لگتی ہے تو ابھی موبائلی اٹھانے کے لیے آیا تھا اور کپڑے اٹھانے کیوں کپڑے میرے کافی گندے ہو رہے تھے صبح میں ٹینچن میں مدرسے میں گیا ہوں کیوں جب میں صبح گیا تھا اس وقت اعلان ہوا تھا کہ لائٹ بند ہو جائے گی تو شکر ہے کہ ابھی تک لائٹ نہیں بند ہوئی ہے تو اس وقت جب میں نے اعلان سنا تو مجھے یہی ٹینچن تھی کہ میرے کپڑے اس دیکھرنے والے ہیں اور یہ گندے کافی ہو رہے تھے کیوں ٹائم ملتا نہیں ہے کلاس کا ٹائم ہوتا ہے پھر دکان کا بھی ہوتا ہے تو اس سلسلہ میں ٹائم بہت کم ملتا ہے تو پھر اپنا ٹائم جو ہوتا ہے ٹائم ٹیبل میں صبح سہی جب اٹھتا ہوں تو اسی وقت ذہن میں فکس ہو جاتا ہے کہ اس ٹائم یہ کرنا ہے تو صبح میں نے یہی ہو چاہتا ہے کہ اس ٹائم میں کپڑے اسری کروں گا تو اس وقت جب اعلان سنا تو ایک بار ٹینچن ہی ہے لیکن اب کچھ حوصلہ ہے کلائٹ نہیں گئی ہے تو ابھی کپڑے اسی کرنا ہے کہ میں ادھر اکاڑے میں رہتا ہوں تو ویڈیو میں کچھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے جو میری پہلی ویڈیو سے کچھ اور ترتیب کی تھی تو جو اب یہ شہر کے محول کے مطابق ہے کیوں ہمیں ادھر باہر تو وہ نکلا نہیں جاتا ہے اور نہ ہی نکلنے کا آج کل ادھر محول ہے ابھی تو اس وجہ سے ویڈیو میں گھر میں ہی بناتا ہوں تو اس میں جو کمی پیشی ہو اس کے لیے معذرت ہے تو ابھی کپڑے نکالتے ہیں میں نے ابھی کپڑے بھی نکال لیں تو کپڑے نکال کے نیچے لے چلتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا آسمان کا مندر ہے دیکھیں کتنا خوبصورت ہے تو انہی کی وجہ سے حافظ ہو رہا ہے ابھی نہا کے فارق ہوں ٹائم سے ہی نہا لیا تھا کیوں ایک بار لائٹ گئی ہے تو عجیب سا محسوس میں نے کہا تو پتہ نہیں دوبارہ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے پھر اسی لئے جلدی جلدی سے کپڑے پریس کی ہیں اور نہایا ہوں تھوڑا سا آرام کرتے ہیں کہ حضور کے بعد جو پڑھائی ہوتی ہے اس میں پھر نیند آتی ہے تو وہ نیند بہت خطرناک ہوتی ہے اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جسم سے جان نکلتی ہے کیوں کئی بار ایسے ہوا ہے کہ بندہ وہیں لیٹ جائے اور سو جائے لیکن ایسا نہیں کر سکتے ہیں کیوں پڑھائی کا ٹائم ہوتا ہے اسی وجہ سے ابھی تھوڑا سا آرام کر لیں گے تو اس وقت پڑھائی میں بیٹھنا آسان ہو جائے گا اثر کا ٹائم ہو رہا ہے تو نماز نماز پڑھ کے ابھی دکان پہ آئے ہوں ابھی ادھر کچھ مصروفیت ہے بس اس ٹائم تھکے ہوتے ہیں کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا ہے مگر پھر بھی کرنا ہوتا ہے ادھر سے ہم مگری کے ٹائم فارغ ہوں گے تو اس وقت تک یہی مصروف ہے مریضوں میں میرے تو آج ویسے بھی ہلکا لکھا سا سر میں درد ہو رہا ہے دوائی کھائی ابھی تھوڑی سی سر درد کی درد میرے صبح سے تھا لیکن ہلکا لکھا سا تھا تو ابھی کچھ زیادہ ہوا تھا تو میں نے کچھ دوائی کھائی تھوڑی سی تو لکھر کر گیا انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا نہیں تو پھر دیکھیں گے اگر نہ ٹھیک ہوا ہوا تو مگری کے وقت اکھڑا کھول لے لیں گے تو یہ نہیں بتا کیوں ہو رہا ہے ہو رہا ہے مگر یہ نہیں بتا کیوں ہو رہا ہے دکان سے واپس آیا ہوں تو دکان پہ آج مامو نہیں آیا مریض کافی تھے تو پہلے تو دس پندرہ منٹ میں نے بٹھایا انہیں لیکن مامو نے ہمیں بتایا نہیں تھا کہ ہم کہاں گئے ہیں کہ دکان پہ آنا ہے کہ نہیں آنا ہے کتنے ٹائم تک آنا ہے کچھ بھی نہیں بتایا تو تو اس کی وجہ سے ہم بھی کچھ مریضوں کو نہیں بتا سکتے تھے تو میں نے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد سب مریضوں کو دکان سے باہر بیج دیا گیا جب ایسا محول ہو تو دماغ میں ایک ٹینشن سے ہو جاتی جب ہم ہی نہیں بتا ہم آگے کیا بتائیں کیوں جو وہ مریض آتے ہیں تو وہ ہم پہ چڑھائی کرتے ہیں کہ کمسہ کا پتا ہونا چاہیے کہ کب تک آنا ہے کب نہیں آنا ہے تو آپ کس کام کے لیے بیٹھے ہو تو بھئی یہ کسی بھی ادارے میں جاؤ نا جاؤ وہ ملازم کھڑا ہونا اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے اس پہ چڑھائی نہیں کرنی چاہیے کیوں وہ پتہ نہیں کس مجبوری میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ میرے ذہن میں کیوں ایک بات ہو آدمی کو گسہ آتا ہے لیکن لیکن ادارے کا خیال کرتے ہوئے یہ تھوڑی سی ہمیں بھی خیال کرنا پڑتا ہے ہم مریضوں کا خیال کرتے ہیں لیکن وہ ہمارا خیال نہیں کرتے ہمیں ان کا کرنا پڑتا ہے کہ کہیں نراز نہ ہو جائیں کہیں ہم سے کچھ گلت بات نہ نکل آئے تو بہت سارا خیال کرنا پڑتا ہے لیکن نہیں آئے میں نے کافی ٹائم مغرب تک انتظار کیا ہے تقریبہ حکیم صاحب کو میں سا سے آٹھ کالیں سا سے آٹھ کالیں بھی کی ہیں تو انہوں نے کوئی کال اٹینڈ بھی نہیں کیا تو پھر میں نے انتظار تو کیا مگر پھر بھی مغرب تک انتظار کیا پھر میں نے بند کیا تو ابھی واپس آئے ہوں دیکھتے ہیں کیوں سر میں درد تو کچھ فرق پڑا ہے لیکن ابھی بھی ہلکہ ہلکہ سا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی سر میں درد کیوں ہو رہا ہے کیوں پہلے میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے کیوں کبھی کبھار ہوتا ہے تو کئی سالوں کے بعد ہی ایسا دوبارہ چانس آیا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے ہوا بہت مزے کی جائے رہی ہے کیوں موسم آج تھنڈا ہے رات کا کیوں رات کو کافی تھنڈ ہوتی ہے اکثر تو میں رات کو آدھی رات کو اٹھ کے جو پنکھا بغیرہ ہے یہ بھی بند کر دیتا ہوں کیوں پنکھا میرے سر کے اوپر لگا ہوتا ہے چھوٹا سا پنکھا ہے جو گاڑی میں لگا ہوتا ہے میں نے اسی کا جگاڑ کیا ہوئے تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ کسی دن میں اس کا مکمل جہاں میں ادھر سوتا ہوں مکمل ویو کرواؤں گا لیکن ٹائم ایک ٹائم نہیں ملتا ہے اور ایک جب میں صبح اٹھتا ہوں اس وقت بھی یاد نہیں رہتا ہے اور رات کو ادھر ہونے کی پوری تیاری کی ہوئی ہے تو ابھی یاد آیا کہ ویڈیو کا آخر رہتا ہے تو میں ابھی تقریباً آج کا کھانا بھی میں نے باہر کھایا تو باہر میں نے کھایا تککے اور کباب کے ساتھ روٹی کھائی ہے آج ہوتل پہ گیا تھا کیوں گھر میں ڈال بنی ہوئی تھی اور اس کا مجھے کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا آج تو آج میں نے کہا کچھ الگ سے ہو باہر کا ہو تو اس وجہ سے میں باہر گیا تھا کھانا کھا کے ابھی واپس ہی آیا تھا اور میں نے اپنی سونے کی تیاری فل کر لی تھی بستہ وغیرہ بچایا تھا اور یہ کمیز اتار کے سوتا ہوں کیوں ویسے مجھے تھوڑا سا الگن سے ہوتی ہے آج کی ویڈیو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لوگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلو کیسا لگا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا انسٹراغرام پر فالو کریے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ